پیارے دوستو السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عرفانی ورلڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد عرفان جھارکھنٹ ایک انسان جس کو دنیا جبارہ صحاب چطور کے نام سے جانتی ہے پائنل ہی اللہ کے گھر کے لیے اور رسول اللہ کے در کے لیے نکل چکا ہے جی آ دوستو صحاب چطور جل کا سفر لگ وقتیر ہنجار کلو بیٹر تک وہ کر چکے ہیں اور آٹھ ہنجار چھے سو چالیس کلو بیٹر کا کل سفر کرنا ہے لیکن ایسے دوستو کعبہ سریف سے پہلے ایک جگہ جب کی صحاب چطور تیر ہجار کلو بیٹر کا سفر تے کر چکے تھے اچانک سے ان کا سفر رک گیا اور اب لوگوں پہ بگاوت کی بگل پھوک لے جا رہے ہیں لوگ دوستو صحاب چطور کے لیے لوگ کر لے جا رہے ہیں بڑی بگاوت کیا ہے پوری خبر دوستو اور آج کہاں بتائیں کہ جبا صحاب چطور وہ پوری جالکاری آج اس ویڈیو میں رکھ لے جا رہے ہیں لیکن دوستو اسے پہلے ریکویسٹ کریں گے اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں صحاب چطور کو جلد سے جلد اپنا سفر صحاب چالو کرے صد جلد سے جلد ان کی مسکلیں دور ہو جائے تو دوستو آپ ان کے حق میں جرور دعا کریں بلکہ جلد لباجوں میں صحاب کے لیے جرور دعا کریں تاکہ جلد سے جلد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوکھٹ تک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر تک کامہ سریف تک بدیلہ سریف تک صحاب بھائی جلد سے جلد پہنچ جائے پیارے دوستو صحاب چطور جل کا پائدل حج کا سفر دوریا کے ساملے آ چکا ہے اور پائدل گھر سے نکل کر لگ بھگ تین ہجار کلو بیٹر کا سفر صحاب چطور پہلے ہی دائی کر چکے ہیں اور دوستو صحاب چطور پاکستان سے بہت چودہ کلو بیٹر کی دوری بھی ہے پنجاب کے امریت سر جیلا خاصا گاہ آفیا کٹس اسکول میں ابھی موجود ہے اور آج سید الایام جمعہ ہے تو جمعہ کی لماز اسی کے اردگرد وہ ادا کریں گے لیکن دوستو آخر کیا ہوا کہ صحاب چطور تین ہجار کلو بیٹر چلنے کے بعد ایک ایک ان کا سفر تھم گیا ان کا سفر آگے چاری رہے گا یا نہیں رہے گا وہ آگے بڑھیں گے یا نہیں بڑھیں گے کیا وہی سے واپس لوٹ جائیں گے یا پھر آقا کے در تک اور اللہ کے گھر تک وہ جائیں گے پوری جالکاری اس ویڈیو میں میں آپ کے ساملے سیئر کرنے والا ہوں پیارے دوستو سب سے پہلے بہت سارے لوگ ابھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ صحاب چطور کب نکلنے والے ہیں تو میں آپ کو سیدھی بات بتا دوں کہ صحاب چطور ابھی بھی کب نکلے گے اس کا کوئی نسچت ڈیٹ نہیں تیہ ہوا ہے لیکن امید کیا جا رہا ہے جل سے جلد ان کا سفر آگے تیہ ہوگا ابھی بھی صحاب چطور آفیا کیٹس سکول خاصا گاؤں امریسر پنجاب میں موجود ہیں ادھر دوستو جب باغا مونر اور صحاب چطور کی دوری صرف چودہ کلومیٹر کی رہ گئی تھی بارہ سے چودہ کلومیٹر کی تو اچالک سے ان کا سفر کیوں تھم گیا میں آپ کو بتا دوں کہ سفر تھملے کی وجہ ویجا ہے پنجاب سرکار ویجا وہ ویجا صحاب چطور کو لہی دے رہی ہے جس ویجا کا صحاب چطور مانگ کر رہے ہیں بلکہ وہ ویجا صحاب چطور کو دے لے جا رہی ہے پاکستان سرکار جس کو ویجیٹر ویجا کہتے ہیں لیکن صحاب چطور کو خاص والا ویجا چاہیے بہرکہ دوستو پاکستان سرکار لے اس کے لیے کانونی ارچڑے رکھ دیا ہے سیکیورٹی پروبلم رکھ دیا ہے کانونی ارچڑ رکھ دیا ہے بھارت کے ویدیش والترالے کا اسپاسٹی کرال اس کی کانجات یہ دوکومیٹ وہ دوکومیٹ ستتر کسیب کا دوکومیٹ بانگ دیا ہے اور اسی ستتر کسیب کے دوکومیٹ کو جمع کرتے کرتے صحاب چطور کے بھائے ان کے چاہنے والے تھک کے ابھی بھی سرکاری دفتر کے چکر لگا رہے ہیں ادھر صحاب چطور آفیا کٹس اسکول میں بیٹھ کر دعائے کر رہے ہیں آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کر دعا کریں کہ صحاب چطور کا سفر جل سے جل چانو ہو جائے اور ان کو ویجا بل جائے ادھر دوستو صحاب چطور کے ان پریسانیوں کو دیکھتے ہوئے چونکہ سوسل میڈیا کا جبانہ ہے یہاں کا وہاں وہاں کا یہاں ہوتا رہتا ہے خبر پاکستان میں بغاوٹ کی تیاری چل رہی ہے پاکستان کے لوگ اپنے ہی حکومت کے خلاف بھڑک رہے ہیں پاکستان کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگوں لیں سوسل میڈیا میں دیکھا ہے کہ کس طریقے سے صحاب چطور کو بھارت کی سرکار نے پروٹوکول دیا ہے جبکہ وہاں پر ہندو لوگوں کو راج چل رہا ہے کئی ایسے جگہ جگہ ہے جہاں پر بی جے پی کی حکومت ہے کئی ایسے جگہ ہے جہاں ادھکتر جگہ ہندو لوگوں کا راج ہے ان کا گورنمنٹ ہے لیکن اس کے باوجود بھارت میں ہندو سے لے کر مسلمال تک سبھی لے صحاب چطور کو پروٹوکول دیا ہے بھارت کی پولیس لے پروٹوکول دیا ہے اور ان کو ایک سپیسل پروٹوکول کے ساتھ پاکستان کی دہلیس تک پہنچایا ہے لیکن ہم اپنے سرکار سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ جو کی اسلام کے لاب پر اپنا ملک چلا رہے ہیں آپ جو کی اسلام کو لے کر بہت باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں تو ایسے میں آپ نے صحاب چطور کا ویجا کیوں روک رکھا ہے پاکستان کی حکومت سے پاکستان کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صحاب چطور کو جلد سے جلد ویجا دو اور اگر صحاب چطور کو جلد سے جلد ویجا نہیں دیا جاتا ہے دوستو تو جس طریقے سے پاکستان کی ویڈیا پاکستان کی عام عوام کا گصہ بڑھتا جا رہا ہے ایک لا ایک دل آنے والے وقت جلد دیکھیں گے کہ صحاب چطور کے خاطر بغاوت کا بگل پھوک دیا جائے گا پاکستان میں اور جگہ جگہ پر دوستو جو سویدھانک طور پر جو احتجاز اپنایا جاتا ہے جو ویرود پردرسل کیا جاتا ہے وہ ویرود پردرسل بھی ہو سکتا ہے اگر صحاب چطور کو ویجا دیلے میں پاکستان حکومت دیر کرتی ہے تو سیدھے طور پر پاکستان کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جس طریقے سے صحاب چطور کو ویجا دیلے سے آنا کاری کر رہا ہے یا کانوڑی ارچڑے بتا کر ان کے ویجا کو لٹکایا جا رہا ہے اس سے پورے دنیا بے مسلم کنٹری بے پاکستان کی جو چھوی ہے وہ خراب ہو رہی ہے اور جل سے جل پاکستان حکومت کو صحاب چطور کو ویجا دیلا چاہیے یہ اب پاکستان کے لوگ پاکستان کے یوٹیوب اور پاکستان کے سوشل میڈیا سے جڑے پترکار اور دوسرے پترکار لوگ کہہ رہے ہیں اور یہ بھی وہ اپنی جوال سے کہہ رہے کہ اگر پاکستان نے جل سے جل صحاب بھائی کو پروٹوکول کے ساتھ یہاں پر نہیں دیا بلکہ ان کا کہہ رہا ہے کہ بھارت والوں نے اس طریقے کا پروٹوکول دیا ہے تو ہم تو مسلم کلٹری ہے اور وہ الڈاہ کا بہوال بلکر آ رہا ہے صحاب چطور اس کو تو بھارت سے جانا پروٹوکول ملنا چاہیے اب دوستو پاکستان میں کیسا پروٹوکول ملتا ہے یہ آنے والے وقت میں پتا چل جائے گا لیکن فلال پاکستان کے لوگ بھڑکے ہوئے ہیں اپنے ہی حکومت کے خلاف بھڑکے ہوئے ہیں گسے بے ہیں اور سرکار سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جل سے جل صحاب چطور کو بیجا دے تو دوستو بغاوت کی بگل پھوکی جا چکی ہے بغاوت دھیرے دھیرے پھائلتا جا رہا ہے پاکستان کے اندر صحاب کے حق میں لوگ کھڑے ہو رہے ہیں سرکار سے جبرجست باگ کر رہے ہیں کہ جل سے جل کا بیجا دے ہم بھی سرکار پاکستان حکومت سے عدبن مجارس کرے گے کہ جل سے جل صحاب بھائی کو آپ ایسپیسل پروٹوکول کے ساتھ ایسپیسل بیجا پروائیڈ کریں چونکہ یہ ایک اللہ کے گھر کا مہبان ہے تو ان کو پروٹوکول جادہ آپ کاغجی کاغجات میں ان کو لا الجھائے بلکہ ان کا سمائے اور حج کی تاریخ بھی ڈیٹ بھی سارا مکمل ہے تو ایسے بھی آپ ان کو آٹکا کر نہ رکھیں بھٹکا کر نہ رکھیں بلکہ جل سے جل آپ ان کو بھیجاتے دیں تاکہ سمائے پر 2023 تک صحاب بھائی حج کے لیے اور سعودی عرب تک پہنچ جائے چونکہ آپ کے آگے بھی بہت سارے بلک ہے تو سب سے گجرلا ہے تو ایسے بھی گجارش ہے آپ پاکستان سرکار جل سے جل صحاب بھائی کو راستہ دے دے